ادھر پشاور میں مطلع جزوی عبر آلود ہے محکمہ موسمیات کے مطابق پشاور میں آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران موسم خوشک رہنے کا امکان ہے جبکہ خیبر پختونخواہ کے بالائی ازلا میں بارش کی پیشگوئی بھی کی گئی ہے مزید بتا رہی ہیں جینئیس کے نمائندہ مہم پوریشی جی پشاور میں اس وقت مطلع جزوی طور پر عبر آلود ہے ہلکی دھوپی نکلی ہوئی ہے لیکن تھنڈی ہواوں نے بھی اسی کے ساتھ ساتھ پشاور کا رخ کر لیا ہے پشاور کا موسم آہستہ آہستہ سردی کی طرف جا رہا ہے صبح اور شام کے اوقات میں سردی زیادہ محسوس کی جاتی ہے جبکہ دن میں اس کی شدت میں کمی واقعہ ہوتی ہے اگر ہم پشاور میں سموگ اور فوگ کی بات کریں تو سموگ اور فوگ میں کمی تو واقعہ ہوئی ہے لیکن فضائی آلود کی جو ہے وہ اسی طرح برقرار ہے پشاور کا ائر کالٹی انڈیکس جو ہے وہ تین سو سے بھی تجاوز کر چکا ہے اگر ہم پشاور کے درجہ حرارت کی بات کریں تو اس وقت پشاور میں تیرہ ڈگری سنٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ ہوا میں نوی کا تناسب اسی فیصد ریکارڈ کیا گیا ہے اسی طرح خیبر پختونخواہ میں سب سے کم درجہ حرارت کالام میں چھے ڈگری سنٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے محکمہ موسمیات کے مطابق خیبر پختونخواہ کے بیشتر ازلا میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دران بارش بھی ریکارڈ کی گئی ہے جس میں چترال میں ایک میلی میٹر اور کالام میں تیرہ میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے محکمہ موسمیات کے مطابق خیبر پختونخواہ کے چند بالائی ازلا میں آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دران ہلکی بارش کا امکان ہے